موسیقی ورلڈ کپ سکارڈ میں شمولیت پر وہاں بریاز خرش ناقدین کو بھی کھری کھری سنا دیں بولے ٹیم میں منتخب ہو چکے اب میرے لیے دعا کریں دو سال ٹیم سے باہر رہنے پر بہت محنت کی سیلیکٹرز نے تجربے کی بنیاد پر ٹیم میں شامل کیا کوشش ہوگی اس بار معافی کا ٹوئیٹ نہ لکھنا پڑے مزید بولے کہ انگلرڈ میں جو ٹیم اچھی ریورس سوئنگ کرے گی کامیاب ہوگی ڈالر قابو میں نہ آیا آج مزید دو روپے پینتیس پیسے مہنگا فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر ایک سو بابن روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اوپن فرنسی مارکٹ میں امریکی ڈالر کی قیمت ایک سو ترپن روپے سے بھی تجاوز کر گئی مہنگائی کی خلاف لڑائی ڈالر کی کرنی ہے پٹائی نائنٹی ڈو نیوز نے امید کی گرن جگائی محبے وطن پاکستانی میدان میں آگئے زخیرہ شدہ ڈالرز مارکٹ میں لانے اور پاکستانی مصنوعات خریدنے پر زور حکومت سے ڈالر کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ نائنٹی ڈو نیوز کی پاکستانی مصنوعات استعمال کرنے کی مہم بھی عبام میں بہت مقبول ہیش ٹیگ میڈ ان پاکستان ٹرینڈ کرنے لگا ڈالر کی طرف بھاگ رہے ہیں ڈالر میں انویسمنٹ کر رہے ہیں جس سے ہمارا روپیہ گرتا جا رہا ہے ہمارا ماری کر رہے ہیں کہ ڈالر چاہیے تو اس طرح اگر انہوں نے کیا ہمارے ملک کے لئے بہت نیگٹیو ہوگا سب اپنے ہی ملک کو ترجیح دیتے ہیں اپنے ہی کرنسی کو یا جو بھی چیزوں اپنے ہی جگہوں کو ہم لوگ ترجیح دیتے ہیں ڈالر کی راؤ روپیہ کو بچاؤ سیاستان بسنسمنٹ مصبی شخصیات اور کھلانوں کی آواز پاکستان کے ہر طبقے فکر کا اپنے ہر تلسیز نیوز چینل نانچیٹی نیوز کی اپیل پر لپیک کہا ہمیں ڈالر کے بجائے پاکستانی روپیہ کو اہمیت دینی چاہیے مولانا تقیز بانی پولیز اخیران دوسی گرہ ایک روایت میں ایسے لوگوں پر لانت آئی ہے نفع کے لیے ڈالر خریدنا بھی ملک سے غداری ہوگی آئی ایم ایف مرے کو مزید مارنے پہ تل گیا قرض دینے کے لیے مزید شرائط رکھتی آئندہ تین سال میں صرف آئی ایم ایف کا قرضہ واپس کیا جائے گا چین اور سعودی عرب کو آدائیگی نہ کی جائے دونوں ممالک سے سرٹیفیکیٹس ملنے پر ہی پاکستان کو رقم منتقل کی جائے گی آئی ایم ایف کے پاس جانا پی ٹی آئی کا منشور نہیں تھا زورت پچھلی حکومتوں کی وجہ سے پیش آئی وزیر اطلاع پنجاب سمسان بخاری کی گفتگو بولے معیشت کی بہتری کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے دو تین ماہ مشکل ہو اگر کسی نے ڈالر زخیرہ کر رکھے ہیں تو ملک کی خاطر مارکٹ میں لائے معیشت کی بہتری زر مبادلہ کی سپلائی اور محسر مانیٹری پولیسی کی تشکیل میں بڑا چھٹکا ماروح معاشی باہر حفیظ پاشا نے میمبر مانیٹری پولیسی کا بیچی کا چارج لینے سمکار کر دیا وفاقی کابینہ نگتیس جنوری کو ڈاکٹر حفیظ پاشا کو میمبر مانیٹری پولیسی تینات کرنے کی منظوری دی تھی ابھی تو گھلٹے کوئی نہیں ہیں ابھی تو سوچ ہی رہی ہیں اور اب ہسکڑا ہمیں لگاؤ گھلوں کو دھیلوں میں بھی ڈالو اس نے کہتے ہو انکارنوی بھی چلا ہو کیسے چلے سر چیز میں نے ایک انٹریوی بھی دیا ہے اس نے آپ کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے انٹریوی آپ نے سمارے اس کو حق نہیں ہے انٹریوی دینے کا اس کی پوشٹ نہیں کہتی کہ اس کو انٹریوی دینا چاہیے وہ دیا ہے تو مجھے ٹیک ایکشن نہیں کہتے چیئرمن نیپ کو انٹریوی دینے کا حق نہیں آصیف علی زرداری نے جعوید اقبال کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا مزید بولے کہ نیپ کا بائیکارٹ نہیں کریں گے نیپ کو تھکائیں گے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں وزیراعظم سیلیکٹیو ہیں اپوزیشن اتحاد کا پہلے سوچا ہی نہیں تھا اب سوچا تو یہ ایک افتاری سے پریشان ہوگا ہے ابھی تک کہ اپتدائے عشق ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا جالی اکاؤنٹس کے ساسف علی زرداری اور فریال تالپور کی احتساب عدالت پیشی انور مجید اور عبدالقانی مجید کی آدم پیشی پر جج برہا چیف سیکیٹری سندھ اور سپریڈینڈرڈ مریر جیل کو شوکاس نوٹسز جاری ملزمان کو آج بھی ریفرنس کی نکول نہ مل سکیں سماعت تیس ماہ تک ملتوی ادھر نیپ میں گرفتاری کی خوف سے عاصف علی زرداری نے ایک اور انکوائری میں تیرہ جون تک اوبوری زمانت لے لی نواز شریف کی طبعی بریادوں پر درخواست زمانت زمانت کے لیے منظور عسامباد ہائی کورٹ کے دورکنی بینچ نے نیپ اور کورٹ لکپہ جیل کے سپریڈینڈرڈ کو نوٹسزاری کر دی دو ہفتے میں جواب طلب ادھر فلیکشیپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریعت کے خلاف نیپ اپیل پر سماعت 25 جون تک ملتوی مزید دلائے دیے جائیں گے بچی فرشتہ کو انصاف دو اسلامباد میں زیادتی کے بعد قتل 11 سالہ فرشتہ کے کیس میں پولس غفلت سامنے آنے لگی ایسے چو تھانا شہزار ٹاؤن نے لڑکی کے گھر سے خود جانے کا کہا اور ریپورٹ درج نہ کی بھائی کا الزام لاش ترامڑی چوک پر رکھ کر احتجاج آئی جی نے ایسے چو شہزار ٹاؤن کو موطل کر دیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے دو ٹیمیں تشکی شہرکپور شریف میں تیسری جماعت کی طالبہ پر تشدد کرنے والی ٹیچرز کو گرفتار کر دیا گیا ٹیچر رفقہ اور مریم نے طالبہ نورین کو سبق یاد نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا تھا پولس نے تحقیقات شروع کر دی مزیراعظم ممران خالب کی سر اصدارت وفاقی تابینہ کا اجلاس جاری اقتصادی رابطہ کمیچی کے فیصلوں کی توسیق اور اگلے بجٹ کی تیاریوں پر بریفنگ دے جائے گی قلدیاتی اداروں کے لیے بورڈ قائم کرنے کی بھی منجوری ہوگی آپوزیکشن کی ممکنہ اتجاجی تحریک پر بھی غور کیا جائے گا روایتی جماعتوں کے قائدین اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں پہلے خود لوٹا اور اب چاہتے ہیں کہ اگلی نسل قوم پر مسلط کی جائے مشیر طلاب فردوس آشکابان کا چوئی مزید لکھا کہ وزیراعظم کے جرت مندانہ اقدامات کے سمرات جلت قوم کے سامنے آئیں گے کمری کیلینڈر کا معاملہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد شہدری نے تیار کردہ کمری کیلینڈر اسلامی نظراتی کاؤنسل کو بھیجوا دیا اسلامی نظراتی کاؤنسل کی رائے کے بعد کمری کیلینڈر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا ادھر شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس چار جون کو تعلق داتا دربار پتکش حملہ کے اس میں بڑی پیشرفت کلدن تنظیم کا اہم سہولتکار بھاتی گیٹ سے گرفتار سیٹی ٹی نے تصدیق کر دی ملزم محسن خان کا تعلق شب قدر سے ہے قبضے سے افارتی بابات اور حملے کی پلاننگ سے متعلق دستاویشات بھی برامت وفاقی وزیر علی محمد مہر دل کا دورہ پڑھنے سے خانگر میں انتقال کر گئے علی محمد مہر کافی عرصے سے جگر کی بیماری میں مبتلا تھی وزیراعظم عمران خان گورنر سندھ عمران اسماعیل وزرائے آلہ اور آصف علی زرداری سمیت سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس گھوٹکی میں علی محمد مہر کی رہائشکہ پر تازیت کے لیے آنے والوں کا تانتہ بند گیا کراچی سرکلر ریلوے منصوبے کی بحالی کے لیے آپریشن کا چھٹا روز گیلانی سٹیشن سے غریب آباد تک ٹریک کو صاف کرنے کا عمل جاری ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کے دونوں جانے پچاس فٹ آمیرات توڑی جا رہی ہیں پولس کی بھاری نفری بھی آپریشن کی جگہ پر موجود سیشن کوٹ لاہور میں کلکارہ میشا شفی کے خلاف حتہ کے عزت کے دعوے پر سباد علی زفر کی طالب سے سات گواہوں نے بیان حلفی جمع کروا دیا بیان حلفی جمع کروانے والوں میں اسد احمد کاشف چمن جوشیو واکیت محمد علی قیصف زین اکساری اور محمد تقی شامل سمات انتیس میں تکمل تبیل اور امریکہ کی وسط مغربی ریاستوں میں توفانی بگولوں نے تباہی مچا دی اوکلاہوما اور کینساس میں درجنوں گھروں کو نقصان توفانی بگولوں کے باعث کئی افراد زخمی اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا محکمہ موسمیات نے مزید بگولوں کا خدشہ ظاہر کر دیا